بلوچستان بلوچستان حکومت نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی تیس روز میں ریپورٹ تلا خان محمد مری کے دیگر پانچ وچوں کی بازیابی کا معاملہ کوئٹا میں صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کھیتران کے گھر پر پولس کا چھاپا مہمان خانے اور گھر کے دوسرے حصوں کی تلاشی وزیر اعلیٰ کی مقویوں کی باحفاظت بازیابی اور ملوث افراد کو کٹہرے میں لانے کی ہدایت ساری پارٹی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے حسد عمر صاحب نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے لیکن ابھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصہ کیا ہے کہ تمام ایک فیصلے کے تحت آگے بڑھیں گے لاہور سے اس تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تحریک تاریخ میں ایک یونیک واقعہ ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریک کسی سیاسی پارٹی کی جورتی نہیں ہوئی کہ وہ چلا سکے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آج سے آغاز لاہور میں سات دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالس نافذ اہم شہرہوں پر احتجاج اور دھرنوں پر پابندی سیاسی انتقام کے لیے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جالی مقدمات پر ہم خود ہی گرفتاریاں دیں گے سینئر قیادت بھی بلکل تیار ہے فواد چوتری کا اعلان پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پنجاب حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی لاہور کی جیلوں میں گنجائش نہ ہونے کے باعث کارکنوں کو میاں والی اور دیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا گرفتاری دینے والوں کا کریمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا حکام نے تیاری کر لی جیل بھرو تحریک کا اصل مقصد نیا ڈراما رچانہ ہے یہ امن و امان کی صورتحال کو متاثر کرنا اور سیاسی ادم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں قانون شکنوں کا اصل چہرہ بے نکاب کیا جائے خواتین اور غریب کارکنوں کی گرفتاری سے گریز کیا جائے وفاقی وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ کا اجلاس سے خطاب دنیا کی پہلی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر اس کا آغاز اپنی حفاظتی زمانت سے کر رہا ہے ایوان صدر ان سے خوف زدہ ہے جو آئین قانون اور عدالتی نظام کا تمسکر اڑا رہے ہیں عمران خان کے جرائم میں صدر عاری فلوی سہولتکار ہیں آئین قانون اور عدالتی نظام کو تماشا بنایا ہوا ہے وفاقی وزیر تلات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ چیرمن نیب نے استیفہ دے دیا اہدے پر نہیں رہ سکتا آفتاب سلطان کا مزید کام کرنے سے انکار وزیر اعظم نے چیرمن نیب کا استیفہ منظور کر لیا آفتاب سلطان کو نیب امور میں مداخلت پر اعتراضات تھے نیب مقدمات میں دباؤ بھی استیفہ کی وجہ بنی مجھے کہا گیا فلان کے بھائی کو چھوڑ دو فلان کو گرفتار کرو دوسروں کے خلاف کیس بنواتے ہیں خود دس دس عرب روپے باہر رکھے ہیں اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا نیب افسران آئین کو مانے کسی ادارے کی بات نہ مانے ملک کے دو صوبوں میں الیکشن کرائیں اور جو حکومت بنے اس کو تسلیم کیا جائے آفتاب سلطان کا نیب افسران سے خطاب نیب کے لیے دو اہم شخصیات کے نام سامنے آگئے سابق بیروکرائٹس ارفان الہی اور آزم سلیمان کے ناموں پر غور توشہ خانہ کیس میں نیب نے عمران خان کو نو مارچ کو طلب کر لیا تہائف کا ریٹ کم لگانے کا الزام بشرا بی بی کی طلبی کا سامن بھی جاری فواد چودری شاہ محمود قریشی پرویز خطک کو بھی بلا لیا گیا ناب کا تفتیشی ٹیم متحدہ عرب امارات بھیجنے کا فیصلہ توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی سے متعلق کیس عمران خان پر فرد جرم آئید کرنے کی کاروائی اٹھائیس فروری تک موقع اسلام آباد کی سیشن عدالت کی آئندہ سمات پر چیمن پی ٹی آئی کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کے وکیل کی عمران خان کا پنس سے طبی معاینہ کرانے کی استعداد عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں پاکستان کا ملک کا پنجاب کا فائدہ ہوگا ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کہ خدا نہاستہ ہماری جماعت کو پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے چودری پرویز الہی ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شامل ہوگئے سابق وزیر ایلا پنجاب کو پارٹی کا مرکزی صادر بنانے کی منظوری ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چودری پرویز الہی کا اعلان مشکل صورتحال میں پرویز الہی نے ساتھ دیا ہم بھی سیاسی تعلق نبھائیں گے پواہ چودری کی میڈیا ٹاک صدر مسلمی کاف چودری شجاعت حسین نے پرویز الہی کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی اہدے سے بھی برخاص شوکوز نوٹس کا جواب نہ دینے پر قدم اٹھایا گیا چودری پرویز الہی کو آئندہ مسلمی کاف کا نام استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے پارٹی صدر کا اعلامیا آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس نیب لاہور کی جانب سے سابق وزیر علی پنجاب عثمان بزدار کی آج طلبی پروپرٹی انکم اور اخراجات کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کی ہدایت آڈیو لیکس کا معاملہ پاکستان بار کاؤنسل کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ مطالبہ کیا تھا آڈیو لیکس کی تحقیقات کرائیں سپریم کورٹ نے کوئی رد عمل نہیں دیا پاکستان بار کاؤنسل اور باقی پانچ بار کاؤنسل الہدہ الہدہ ریفرنس دائر کریں گی سربرا ایگزیکٹیف کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا کی میڈیا ٹاک جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا مطالبہ امران خان کے خلاف شہباز شریف کا حتک عزت کا کیس سپریم کورٹ نے امران خان کا حق دفاع ختم کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا امران خان کا رویہ دانستہ نافرمانی والا تھا قانونی عمل کا غلط استعمال کیا فیصلے کا مطن وسائل کا حق دفاع ختم نہیں ہونا چاہیے جسٹس عائشہ ملک کا اختلافی نوٹ نو اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کرانے کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس صدر کے اقدام کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ الیکشن کمیشنر کا ایٹرنی جنرل اور سینئر آئینی ماہرین سے مزید مشاورت کا فیصلہ آئین اور قانون کے تحت نوے دن میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن دباؤ کے بغیر فیصلہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا اجلاس کا اعلامیہ جاری صدر مملکت نے آئین سے کھلوار کیا عارف علوی نے قاسم سوری کی طرز پر کام کیا آئین میں صدر اور گورنرز کے اختیارات واضح پارلیمان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو صدر ان پر دستخط کرتے ہیں صدر نے صرف عمرانی جیالہ بننے کی کوشش کی کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس حکومت الیکشن روک سکتی ہے نہ کرا سکتی ہے الیکشن کرانا اور روکنا الیکشن کمیشن کا کام ہے بدقسمتی سے الیکشن میں بھی ہمارے معاملات کا حل نہیں رہا ہمارے معاملات کا حل اکھٹے بیٹھنے میں ہیں ابھی تو سب کو کرسی کا شوق ہے جس کو کرسی ملے گی اس کو مار ہی پڑے گی شاہد خاکان عباسی کی گفتگو وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب تین نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا توشہ خانہ کے معاملے پر بین الوزارتی کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی جائے گی افغانستان کو پچاس ہزار میٹرک ٹن گندوم اور جان بچانے والی عدویات کی وہگا کے ذریعے ترسیل ایجنڈے میں شامل توانائی بچت پلان پر عمل درامت سے متعلق بریفنگ دی جائے گی گجرات کو ڈیویجن اور وزیر آباد کو زلہ بنانے کا فیصلہ بحال لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی نگران حکومت کا نوٹفیکیشن معطل کر دیا پنجاب حکومت سمیت تمام فریقین سے جواب طلب سیکیورٹی فورسز ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورازم تین ماہ میں مجموعی طور پر 6921 آپریشنز 142 دہشتگرد حلاق ایک ہزار سات گرفتار قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشتگردوں کے متعدد حملے ناکام بنائے ترکیہ کا ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا انتاکیا میں امارتیں تباہ تین افراد جان بہاگ چھے سو سے زائد زخمی حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ ریکٹر سکیل پر شدت 6.4 گہرائی دو کلومیٹر تھی شہریوں میں خوف و حیرات